سبکرائب آن لائن انڈس ٹی وی اور کلک دی بیل آئیکن فور دی لیٹس اپ ڈیٹ کیپ ووچنگ آن لائن انڈس ٹی وی ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے عمرگوڈ کے رہائشیوں کا پولیس کے خلاف احتجاج احتجاج میں شریک شرکا کا کہنا تھا کہ آٹھ دن پہلے کھپرو کھائی تھانے کی حد میں عمرگوڈ کی پولیس نے رات کو گاؤں سخی سمیجوں پر چھاپا مارا جہاں پولیس نے عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گاؤں کے تین افراد کو اپنے ساتھ لے گئے ایسے چھوکھائی اور سی آئی اینچات نے سولہ بے گناہ افراد پر کیز داخل کیا ہے آج جو احتجاج ہے وہ کھپرو کے قریب کھائی ایریا میں سخی سمیجوں گھوٹ ہے وہاں پہ عمرگوڈ کی پولیس نے چڑھائی کی ہے اور وہاں پہ عورتوں پہ تشدد کیا گیا ہے جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ عمرگوڈ کی جو باعثر شخصیات ہیں انہوں نے جو ہے وہ پولیس بھیجی تھی اور پولیس نے بری طرح سے جو ہے عورتوں پہ مردوں پہ تشدد کیا ہے اور آج یہ احتجاج میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ثانیے کی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جو ہے جوڈیشری انکوائری کرائی جائے جوڈیشری انکوائری سے ہی انصاف ملے گا کیونکہ پولیس اور سندھ گورمنٹ ان باعثر شخصیات کی جیب میں پڑی ہیں جو ایم پی اے یا ایم اے نے ہمارے علاقہ جو میں خود دسٹرک مرکور سے بلانگ کرتا ہوں وہاں انسانی حقوق کی بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے رات کی تاریخی میں پولیس بغیر ریڈیز پولیس کے غریب لوگوں کے گھروں پہ رات کو اٹیک کیا وہاں عورتوں پہ خاص تو تشدد کیا اس بات کا ہمیں بڑا افسوس ہوا وہاں کے جو مقامی نمائی دیتے ہیں انہوں نے بھی نوٹیس نہیں لیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے تمام جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان سے کہ یہ عورتوں کی جس جس پولیس والوں نے جن لوگوں نے تذریر کیے ان کو فوراں ہٹا کے ان کے خلاف قانونی ہے مزارے میں شریک سماجی رینماوں اور شرکہ کا کہنا تھا کہ حکومت پولیس گردی کا فوری نوٹس لے کر ہمیں انصاف ورام کیا جائے بدیگر صورت احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا کیمرہ میں نظر محمد سیال کے ساتھ عمران شرلہ کیاری آن لائن انڈسٹری وی ہیدھر آباد